تو خواتین و حضرات آداب داستان گوئی کہ اس محفل میں آپ کا خیر مقدم ہے حاضرین محسن تھوڑا خراب ہو اس کا اثر مجھ پر ہے مگر شو مز گو آن میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ شو پرسند آئے گا اور آپ اس خراب حالت میں میرا ساتھ دیں گے تو حاضرین داستان گوئی نام ہے اس پن کا جس میں داستانیں بیان کی جاتی ہیں داستان یعنی لمبی کہانی گوئی یعنی کہنا تو حاضرین یہ اٹھارہ سو اٹھارہویں صدی کی بات ہے اور انیچویں صدی کے شروع کی بات ہے جب آخری داستان گو میر باقر علی نے جامہ مزید کی سریوں کے پاس دم توڑا تھا اور یہ کہا جاتا ہے کہ انہیں اپنی زندگی چنانے کے لیے آخری دنوں میں چھالیا بھی سن پڑی تھی کیونکہ ریڈیو ٹی وی اور اس کا محول بہت زیادہ بن گیا تھا تو ظاہری بات ہے یہ سننے سنانے کا چلنج ہے آج سا ایسا ختم ہو گیا مگر حاضرین کہتے ہیں کہ جو چیز مرتی ہے وہ واپر زندہ ہوتی ہے اور واقعی میں دوہزار چھے میں داستان گوئی نے دوبارہ جنم لیا اس کو ریوائی کیا گیا اور آج بہت سے الگ الگ گروپ الگ الگ فارم میں الگ الگ طرح سے داستان گوئی پیش کر رہے ہیں پہازرین آج جو داستان ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے داستان گوپی باغا کی یہ داستان میں نے اڈاپ کری ہے ستھے جی پرے کی ایک film آئی تھی گوپی گائن باغا بائیں اس میں دو خیریکٹرز کے گوپی اور باغا جن کو ستھے جی پرے کی ایک گرانپادا اپرندو کشور روی چودری نے ایک لئے کیا تھا اور اڈاپ کرتے سمیں ستھے جی پرے کے لکھتے میں جو گانے تھے وہ میں نے ٹرانسٹیٹ کرے ہیں ان کی دھنے وہی رکھتے ہیں اور اس داستان میں جو آج ہم آپ کو سنائیں گے اس میں دو گانے ستھے جی پر آشو صاحب کے لکھے ہوئے ہیں اور شروع اور آخرتی جو نظمیں ہیں وہ ازر ایبال صاحب کی پہازرین پیش ہے داستان گوپی باغا کی کھول کر آج اپنے دل کی کتاب ہم کہانی سنائیں گے نایا ہوگا ہن گنچا اور کلی شادہ کیجئے دوستو اگول آداب اس کہانی میں دوستی بھی ہے اس کہانی میں موسطی بھی ہے اس کہانی میں آٹھکی بھی ہے اس کہانی میں زندگی بھی ہے یہ کہانی ہے ہسنے رونے کی کچھ ہے پانے کی کچھ ہے کھونے کی جیت سنگیت جادو ٹونے کی بے سروں کے سر میں ہونے کی پھول خوشبوں کی چانداروں کی کچھ فضاء کی ہے کچھ پہاروں کی جو خوشی بن گئے ہزاروں کی یہ کہانی ہے ایسے یاروں کی گوپی باغا کی راجہ رانی کی تو گلگونا کشانے آرز شاہدے بیان کچھ اس طرح فرماتے ہیں کہ گوپی ایک گاؤں میں رہنے والا نوجوان تھا اسے گانت تھا بہت شوق تھا مگر سر کی سمجھ فیلکل نہ کی تو وہ گاتا تو تھا مگر ایک دم بے سرہ کھیت کھلیہان ہویا گاؤں کی ڈگر ہواں باؤڑی اور سروار گوپی کے سور سے گنچتے سب پر بکھرے بے سورے ادھر ادھر گاؤں کے لوگ رکھے ہاتھ کانوں پر تور جاتے سے دور سارت پر اور گلی کے کتے بھی سوئے بے خبر جکے ہو جاتے تھے تکر بکر گوپی کے بابا نے لاکھ سمجھا پر گوپی کی سمجھ میں یہ نہ آیا کہ اس کے سوروں کا سکانی دھاپا ماں لگتا تھا جیسے گردھا براہ کا گردھا گردھا اور باغا وہ بھی پڑھا اس کے ہی گاؤں میں رہا کرتا تھا اسے ہر چیز پر اپنی بے تالہ ڈھپر ڈھپر بجانے کا بڑا شوق تھا جہاں بھی بیٹھتا تھا بجانے لگتا تبلہ میس ہو دروازہ ہو تکیلہ ہو یا گبلہ ایک ان پر جانے لگا جب کھانے کی تھالی تو ہاتھ پہ گرمدار اس کی امہ نے ڈالی کبھی بس بھی کیا گر اپنی یہ دھائیں دھائیں ہر وقت شروع ہو جاتا ہے نہ دیکھیں دھائیں بھائیں نین میں بھی باغا کے چلتے رہتے تھے ہاتھ کبھی پرش پر کبھی پلن کے پائے کے ساتھ دھن دھنک دھن دھا دھن 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 دھا دھن 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 دھا ایک دل سوئے سوئے پیتا کی پیٹ پر بجا ڈالے اس نے دھولک کے سوار پیتا جی چونک کے اٹھے اور باک لائے کیا کریں اس پاگل کا اپنس سمجھ میں نہ آئے اگلے دل لا ایک دھولک دی باغا کے ہاتھ ڈال اسے گلے میں اور رکھ ہڑ دم ساتھ پیت لے اسے جتنا پیتنا ہے نہ پھوٹے نہ پھٹے کم سے کم گھر کے بٹن بھانے تو بچیں بس پھر کیا تھا بھائی باغا کے تو ہو گئے وارے نیارے دھوڑ پڑا وہ گاؤں بھر میں دھولک گلے میں ڈالے پیت پیت کے دھولک کو مچائی ہمار گاؤں بھر چلا پڑا اسے گاؤں سے نکال ایک دن گھوپی صبح مو اندھیرے اٹھا اس نے اپنا تانپورا سنبھالا اور دبی پاؤ راجہ کے مہے کی طرف چلا وہ راجہ جتو اپنے گانے سے خوش کر دینا چاہتا تھا مہے کے پاس جا کے وہ ایک تیلے پر بیٹھا تانپورا سنبھالا اور پہلا شو لگایا آہ 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 آس پاس کے پیڑوں سے پنچی پنک پھڑ پھڑا ہونا بھر چھپا کنک پھڑ پھڑ کر abdomen روٹی نے دوسرا سے مو لگایا آہ آہ جو میڈھر کلاغ کے کنارے بیٹھ ترس کو رج ہم نے کا انتظار کر رہے تھے وہ چھپہ چھپا کی آواز سے ساتھ دوبارہ کلاغhib ہوگئے آہ روٹی نے کیسا ہے سنبھالا آہ جو کلیا آج کھل کے پھول بننے کو u gallery وہ डیسگiler اور انہوں نے مایوس ہو کر نکو لگAAAA گوپی کے پہلے سر پر راجہ جی کے بھاری بھرکم جسی میں کوئی حرکت نہیں دی دوسرے سر پر وہ تو بڑا سا قسمت آئے تیسرے سر پر وہ نے کروٹ بگی گوپی اگر تب بھی چھپ جاتا تو شاید اس کا کچھ نہ بگڑتا مگر بھلا وہ کہاں چھپ ہونے والا تھا اب تو راجہ جی نے گھبرا آکے آنکے کھول دی پہلے تو انہوں نے لگا شاید وہ کوئی بھیانک سپنا دیکھ رہے ہیں پہلے انہوں نے لگا نہیں نہیں لگتا ہے پڑا سی ملک کے راجہ نے حملہ کر گیا ہے اب تو راجہ جی گھبرا آکے اٹھے اور دوڑٹ ہی ہوئے جیسے ہی کھلے کے پاس پہنچے تو سامنے تیلے پر ایک لکھا چلاتا ہوا نظر آیا اب تو راجہ جی کا پارہ ساتھوے آسمان پر پہنچ گیا وہ زور سے دہاڑے سپاہیوں دیکھو وہاں تیلے پہ کوئی بیٹھا چلا رہا ہے اسے فن پکڑ کے یہاں لیا تو راجہ جی کے حکم پر جب سپاہی گھوپی کو بھلانے گئے تو گھوپی کو لگا راجہ جی میرا گانا سنپے خوش ہو گیا میرے نام دینا چھتے ہیں وہ خوشی بچی سپاہیوں کے ساتھ آیا اور راجہ کے سامنے ہاتھ بان سے کھڑا ہو گیا راجہ نے پوچھو اے لڑکے تم چلا کیوں رہتے راجہ جی سمجھ گئے تو ان کا پالا دنیا کے سب سے بڑے بے وکن سے پڑا ہے اچھا 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 تو تم تیسرا سور جاتے ہو جی ہاں مارا تیسرا سور گا اور چھٹا دھا دونوں کو ملا کی کیا بنا گا تھا جیسے ہی گوپی نے یہ کہا رہا سارے سپاہی زور زور سے ہسنے لگے اور راجہ جی نے بھی ایک زور دار تھا کے کے ساتھ گوپی کا تانپورہ زمین پر دے مان گوپی تو سن رہ گیا اس نے تو کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا کہ کوئی اس کے ساتھ ایسے کر سکتا ہے راجہ جی نے سپاہیوں کو حکم دیا اسے گھرے پہ بٹھا کے گاؤں سے باہر نکال دوں مس پہ کیا تھا گوپی کو گھرے پر بٹھا آ کر گاؤں سے باہر نکال دیا گیا سارا گاؤں تھڑا تماتھا دیکھ رہا تھا اور گاؤں بھر کے بچے گوپی کے پیچھے پیچھے تالی بجھا دے بجھا دے بڑھ رہے اور گوپی راجہ پر بیٹھا آسو کا آتا چلا جا رہا تھا پتہ نہیں کہا بھاگا کو بھی اس کی بے تالہ ڈھپل ڈھپل سے تاہ کر گاؤں بارو نے باہر نکال دیا بھاگا نے اپنا ڈھوڑ اٹھایا اور چلنے لگا چلتے چلتے جب بھاگا تھک جاتا تو وہ تھوڑی دیکھتا اپنا ڈھوڑتا جاتا اور پھر چلنے لگتا آس پاس سے بے خبر اپنی ہندوں میں بھاگا چلتا چلا جا رہا تھا چلتا چلا جا رہا تھا کہ جب شام ڈھنے لگی اور بھاگا کی پرچھائی نم بھی ہوئے لگی جیسے اسے مستر اٹھا کے دیکھا تو بھاگا کوئی چلتے سے اٹھا کے گڑھے کو واپس گاؤں کی طرف کھڑیڑا اور پیدر بھی آنگے چلا اور چلتے چلتے موڑیر سی چنگل میں جا پہنچا جہاں بھاگا تھا اندھیرا ہونے لگا تھا اور جنگل کے سناتے میں گوپی کو ڈر لگنے لگا کبھی کبھی کسی جانر کی آواز دون جاتی تھی پرندے یا تو سو رہی تھی یا در کی نارے چکتے در سے بچنے کیلئے گوپی بھی چھوٹے چھوٹے علاپ کھانے لگا بھاگا بھی سناتے سے گھرا کے اپنے دھولت پہ ہرکی ہرکی تھاپ دے رہا تھا تھاپ کے جواب میں علاپ سنکے بھاگا حیران ہوا اور اپنے آپ سے بولا بھاگا چلتے ادھر سے یہ آواز آ رہی ہے ورنہ یہ سناتے کو چلی تھی جان لے لے گا تو ادھر گوپی گاتے ہوئے اور وہاں بھاگا بجاتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف بڑھنے لگی کہ اچانک ایک دوسرے کے سامنے آگے اور حیران ہوں کہ ایک دوسرے کو دیکھو نہ کر بھاگا نے پوچھا تو کوئی میں گوپی کا بھایا اور تو میں بھاگا بجریا یہاں کیا کر رہے تب ہی ایک خانتی کے چنگارنے کی زور دار رواس ہو رہے گی اس کو سن کے گوپی اور بھاگا 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 ارے مجھ تو بہت ڈر لگ رہے ہو جب جائے سننا ہے رات کو سارے جانور شکار کے لیے نکلتے ہیں دوسرے کے سارے چرے میں پورا آیا جاتا منس کنگر اللہ گاؤں والے پتہ ہی کیاں گئے وہ کہتے تھے کہ میرا بجانا وز hij سے جانور ہی پسند کرے گئے تو کیوں نہ ہم گا بجائی جانوروں کو خش کر دے شائد پھر وہ ہمیں نہ کھائیں ہاں یہ ٹھیک رہاں گا تو سن میرا بجانا بس گوپی یوں ہی گلہ پاڑ پاڑ کر گاتا رہا اور باغا دور پیٹ پیٹ کر بجاتا رہا ان کا بے سورہ بے تالہ گانا بجانا سن کر سب ہی جانرہ دور بھاگ گئے اور کوئی بھی ان کے حریب نہیں آ رہا دیل راہ تک گوپی اور باغا یوں ہی گلہ بجاتے رہے اور ان کے تو پتہ بھی نہیں چلا کب ان کے آج پاس کے پیروں کی آنکھیں کلیں اور وہ گھور گھور تھے بھوپی اور باغا پر دیکھنے رہے کچھ سے انہیں پیروں کے بیچ میں کچھ اور دنڈلی پرچھائیاں نظر آئیں جو دیرے دیرے گرانے لگیں اور تب اگر آپ میں سے کوئی وہاں ہوتا تو دیکھتا کہ نہ وہ انسان تھے نہ جانور نہ جھاڑی نہ پیر کسی کا سر نیچے اور تاہیے اوپر تھے کسی کا سر بندر کا اور دھائی جرن کا تھا ایک آٹھی تو بردن اتنے لمری چیز سر دکھائی نہیں دیتا تھا اور کوئی صرف لنج بنج ہاتھ پاؤں تھے جو ہوا میں جھول رہے تھے اور کوئی کٹے ہوئے سر جو ہوا میں دیر رہے تھے اور جن کے لمبے لمبے بال زمین تک لٹکے رہے تھے یہ سب بھوٹ تھے جو گھوپی اور باغہ کا دانہ بجانہ سن کر مست ہو کر ناچ رہے تھے گھوپی اور باغہ نے جب گاتے بجاتے اچانک پیشو ملکہ دیکھا تو اپنے چاروں طرف بھوٹوں کو ناچتا دیکھ کر جنوں کی ٹککی بن رہی بھوٹوں کے ساتھ ساتھ بھوٹوں کا راجہ بھی مست ہو کے ناچ رہا تھا اس کے ماتھی پہ بھی آتھی دو کندوں پہ دو گھٹنوں پہ ایک کمر پہ ناچتے ناچتے بھوٹوں کا راجہ مست ہو کے کانا گانے لگا گھوپی باغہ گھوپی باغہ آجا میرے پاس آجا اچھے گھوپی پیارے باغہ آجا میرے پاس آجا سچ مہ راجہ ہمارے نام جانے ہیں نام جانوں کام جانوں شہر محلہ کام جانوں راجہ نے تم کو بھگوایا جنگل کے اندر پھکوایا کہاں جاؤگے کیا کھاؤگے اس چندہ نے تمہیں ستایا سچ مہ راجہ ہم بہت پریشانے ہیں مجھا گھوپی باغہ میں ہوں سب بھوٹوں کا راجہ میں دیتا تم کو وردان پوئے ہوں گے سبر آجا وردان جلدی مانگو جلدی مانگو وقت نہیں ہے جلدی مانگو مہ راج ہمارے کھانے پینے کا پچھن سرام کر دیجئے کھانا پینے سپا ہوگے جلدی تکھے ہو جاؤگے اپنے دائیں ہاتھ ملا کر سکھ جور سے مارو تالی بیس قسم کا کھانا پہ آجائے گا بھر بر تھالی مہ راج ہمیں دنیا دیکھنے کا بڑا شاک ہے دیکھو دیکھو دنیا دیکھو گھوم کے ساری دنیا دیکھو پہن کے یہ جادو کے جوتے شاک سے ساری دنیا دیکھو مہ راج اگر ہم گاہ بجاہ کر لوگوں کو خوش کرکاتے تو وہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا سندر سندر گانا ہوگا تبلہ ڈول بجاہ ہوگے سب کا من بھیلا ہوگے اور یہ کہتے کہتے بھوٹوں کا راجہ اور سارے بھودھ گاہ ہوگے اور بھوپی اور بھاگا مست وکن ڈاکھنے لگے بھوٹوں کے راجہ نے دیئے ور ایک دو تین ایک دو تین بھوٹوں کے راجہ نے دیئے ور ایک دو تین ایک دو تین بڑیا بڑیا تین ور جو بھی چاہے کھا سکتے ہیں ایک نمبر جہاں بھی چاہے جا سکتے ہیں دو نمبر سائے رب مگر سگا سکتے ہیں تین نمبر بھوٹو کے راجہ نے دیئے ور ایک دو تین بھوٹو کے راجہ نے دیئے ور ایک دو تین بڑیا بڑیا تین ور یوں ہی گاتے بجاتے بھوٹی اور بھاڑا چھکٹ سو گئے صبح جو ان کی آنکھ کھلی تو ایک بل کے لیے تو انہیں سمجھی نہ آیا کہ وہ کہاں گئے پھر انہیں بھوٹو کے راجہ کا گانا اور بھوٹو کا ناچنا یاد آیا اور وہ سنہرے سکنے کی یاد کر کے مسکرائے اوکھے انگڑائی لے اور سامنے دو جوڑی جوتے دکھر حرام رہے بھاڑا گوپی جادو کی چوتے سپنا نہیں تھا سن کیا تھا کیا تھا بھوٹو کے راجہ نے ہاں 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 کہیں تھے ہاں اپنے دائیں ہاتھ ملا کے تالیب جانے ہیں چل کے چل کے وہاں چلے وہاں تلاب پہ تلاب اور پلک جھپکتے ہی دونوں تلاب کے کنارے تھے اندھیرہ چھٹنے لگا تھا اور آسمان میں لالی چھانے لگی تھی گوپی نے ایک بار پھر بھوٹو کے راجہ تا دھان کیا ایک لم بھی ساس ہی اور سر لگایا آہ آس پاس کے چہتے پنچیوں نے اپنا چھٹنا چھوڑ کے سنا گوپی نے دوسرا سو لگایا آہ جو اندھیرہ میندر تلاب کے کنارے بیٹھے ہوں رہے لگے وہ بھی چوکنہ ہو کے سننے لگے گوپی نے تیسرا سو لگایا آہ اب تو پنچیوں نے دوبارہ سے چھٹنا شروع کیا اور مینڈک بھی اپنے آس پاس بیٹھے دوستوں سے اس نئی اور سریلی آواز کی چرچہ کرنے لگے تارل 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 اور گوپی اسے تو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ آواز اسی کے گلے سے نکلی ہے بوتوں کے راجہ کے وردان سے ان کے سرطال ہی نہیں سرگیان بھی پکا ہو گیا تھا اور اب وہ صحیح سر اور تارل کی پہچان سن کے کر سکتے تھے کھڑیوں کی کہتنے میں بہتے پانی کی کلکل میں بادلوں کی گڑ گڑاہت میں پہلے میں بندی گھنٹیوں میں پتیوں میں ہوا کی سر سراہت میں اور پوری دنیا کی تمام بجتی کہتی کھسکساتی کیوں میں اب انہیں سنگیت سنائی دینے لگا تھا گوپی نے کہا پاڑا اب آئے گا زندگی میں مزا ہاں بھئی مگر زندگی میں مزا لنے سے پہلے کچھ کھا لینا چاہیے مجھے بڑی بھوک لگی ہے بتا بھارا کیا کھائے گا ہم دال چاول لوٹی سبزی ہیں ہمیں تو وردان ہوں نے پھر ہمیں دال چاول لوٹی سبزی جو کھائیں تو پھر ہم تو ہم تو حلوہ بھری جرینی کھائیں گے لڈو کی کھیر کھائیں گے چوکیٹ کی روٹی کھائیں گے ربڑی کا کلاو کھائیں گے میٹھا کچھ زیادہ ہو گیا بہتا تو 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 بریاری کے پراتھے کھائیں گے سموسوں کا رائٹا کھائیں گے آئسکرین کے گول گفے کھائیں گے اور دیکھتے ہی دیکھتے ہی ان دولوں کے سامنے جو بڑے بڑے کھالوں میں ایک سو بڑی بڑی کھائیں گے بھوپی اور بھاگا نے ایسے ایسے انوکھے بھینجن سوچے کہ جنہیں دللی والے آج تک نہیں بنا پانے آتے گھر جا کر آجما کر دیکھے نا ضرور تو کھاتے کھاتے بھوپی نے بھاگا آپ تم کیا کروں میں کرنا چاہے بھئی میں تو پیڑ بھر کھاؤں گا اور من بھر گھوم گا تب تو مجھے بھی تمہارے ساتھ ہی چڑنا ہوگا کیوں؟ ارے بھئی تمہارے اکیلے کی تالی بجانے سے تو جادو چلے گا نہیں نا ہاں تو ہم سا سا گھومیں گے ارے گھومنے میں کیا رکھتا ہے ارے گھومیں گے کائیں گے بجائیں گے نام کمائیں گے اور پھر پھر کیا؟ راز کماری سے شادی کریں گے دیش 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 دھومیں گے پتوانے کھائیں گے سر میں گائیں گے تال میں بجائیں گے راجہ کی بیٹی سے شادی رجائیں گے تو بھوپی اور گاڑھا تو یوں گاٹے بجاتے چھوڑ کر آئیے ہم چلتے ہیں دور ملکے شور میں جہاں یہ کلک سازش چل رہی تھی ملکے شور